بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے آج کی ملاقات ہماری روٹین ٹیوز ڈے والی ملاقات جو دو بجی ہوا کرتی ہے وکیلوں کے لیے جو دن مختص سے وحی تھی اس ملاقات میں یہ طوح ہو گیا تھا جیل انتظامیہ کے ساتھ کیس میں ہمارے چھے وکلا ملاقات کریں گے اور انہوں نے اپنی طرف سے ہمارے ترستے والے دن جو وکلا صاحبان آیا کرتے تھے اس دن کو ختم کر دیا تھا آج روٹین کے مطابق جو ہم ہر مرتبہ آپ کو شکوا ان سے کر کے کہہ دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں آج بھی اسی طرح ہوا ہے انتظار پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے فوکل پرسن ہے اور وہ ہی کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ کن لوگوں نے ملاقات کے لیے آنا اس دن کل کی طرح آج بھی انتظار پنجوتا کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی جس پہ خان صاحب نے بھی آج احتجاج کیا ہے یہ ہمارا فوکل پرسن ہے اور ہم ہر صورت آج ملاقات اس کا ہونا ضروری تھا دوسری بات یہ کہ فوکل پرسن کے ساتھ ساتھ یہ وکیل ہے اور وکیل کے تناظر سے بھی آج اس کی ملاقات ہر صورت ہونی تھی لیکن اس کے بجائے صرف پانچ وکیلوں کو آج ملنے دیا اور روٹین کے طرح نہ پیپر جانے کی اجازت اور نہیں آج کسی کلم اور پن کی لے جانے کی اجازت دی گئی آپ کے سامنے ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ نیب جس کیس میں خان صاحب کو بن رکھا ہے جو بیس لس کیس ہے جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو نیب کا انٹائر ادارہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کیلئے بیٹا ہے اور ہر قسم کا پرشر دلوانے کیلئے بیٹا ہے اور نیب استعمال ہو رہا ہے یہ بھی کیس نیب کا ہی ہے جس میں خان صاحب جیل میں بند ہے نیب کے کیسس صرف ہمارے خلاف ہیں نیب کی سارا انسٹیچوشن اور فورس ہمارے خلاف ہیں خان صاحب کے خلاف ہیں نواز شریف کو کلی چوٹ ہے شباز شریف کو کلی چوٹ ہے مریم نواز کو کلی چوٹ ہے زرداری کو کلی چوٹ ہے یہ صرف خان صاحب کے خلاف کیسس ہو رہے ہیں فیک کیسس کا کیا بنا اس میں یا تو ایمونٹی دی گئی یا اس کو پورسٹال کیا یا بیک بینچر پر رکھ کر کہ کبھی اس کا پتہ نہیں ہوگا کیا بنا ایف آئیے اور نیب کی کیسس جو شباز شریف کے خلاف تھے وہ ختم ہوئے آج تک وہ لوگ جن کے خلاف انڈائٹ ہونا تھا وہ وزیراعظم بن گئے یا وزیراعلا بن گئے نواز شریف کو کلین چٹ دیا گیا اس بات کا دوبارہ تذکرات خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے کہ ایک ادارہ صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے وہ باقی سب کو چوڑ کر کے اس کے مخالفی انشباز شریف اور نواز شریف کو کلین چٹے اور خان صاحب کے خلاف ہے اس کے ساتھ آج جو اہم اور پیسلے ساتھ ساتھ سیاسی ہونے تھے ہم جو الائنس کے ساتھ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ الائنس کا احتجاج ہمارا کنٹینیو کرے گا خان صاحب نے آج ایک بار پھر عادہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پی ایم ایل این اور امکی او ایم کے علاوہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے وہ اتحاد عدلیہ کی ازادی اور منڈیٹ چوری کے خلاف ہوگا وہ اتحاد رول اپ لول آنے کیلئے ہوگا وہ اتحاد اس بات کو انشور کرے گا تاکہ اندہ کوئی بھی الیکشن کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھی چوری نہ کر سکے اور ریگنگ اب دے الیکشن ہمیشہ کیلئے ہم بن کر سکے اس میں لاہور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ لاہور کے جو اہم سیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہار چکے ہیں چاہے وہ نواز شریف کی سیٹ ہیں جو فارم فوٹی پائی پہ ہار چکے ہیں چاہے وہ شباز شریف کی اپنی سیٹ ہیں جو فارم فوٹی پائی پہ ہار چکے ہیں چاہے وہ دوسرے ان کی کوئلیشن اون چودری کی سیٹ ہے وہ بھی وہ ہار چکے تھے اس لیے اور علیم خان کی سیٹ وہ ہار چکے تھے اسی لیے لاہور کے تنظیم پہ بڑا ہمارا فوکس ہے اور جو ابھی احتجاج ہوگا ایک کورڈینیشن کمیٹی ہم کرنے جائیں گے اور انشاءاللہ لاہور کے احتجاج میں اور کورڈینیشن کمیٹی میں راجہ سلمان اکرم صاحب کا انشاءاللہ بڑا ایک رول ہوگا اور اہم رول ہوگا اس پراسس میں اس کے ساتھ کل آپ کو بتایا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہمارے پینڈنگ تھی جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ فائنل نام آج ہو جائے گا آپ لوگوں کی بڑی استدادی جلد سے جلد آپ اس پر بارے میں جتنے بھی تنازیات کڑے کر سکتے تھے جہاں سے بھی کوئی تنازیہ آیا وہ تنازیہ آج ہمیشہ کے لیے ختم ہے آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فائنل ہو گیا ہے اور وہ وہی نام ہے جس کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا وہ شیر افضل مروت صاحب کا ہی ہے یہ سارے لوگ آپس میں تنازیہ آج بنا رہے تھے یہ پہلے سے نام تھا ہم آپ کو کہتے رہے ہیں خان صاحب کا یہی پیغام ہے میں کیپٹن ہوں اور میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں خان صاحب ہمارے چیرمین تھے وہ چیرمین ہیں اور انشاءاللہ تاہیات پاکستان تحریک انصاب کے چیرمین رہیں گے ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تین دن میں پانچ پانچ دن میں تین کنوکشنیں کروائی تیس سال کی سزائیں دی کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو عوام سے دور کیا جائے بڑھ خان صاحب عوام کے دلوں میں ہیں اس لیے وہ لیڈر تھے لیڈر ہے اور اس پارٹی کے لیڈر رہیں گے وہ لیڈر رہیں گے چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل کے باہر ہے وہ جیسے چاہے اپنے کلاریوں کے لڑائیں اس کے پاس یہ اختیار ہے ہم نے آپ کو میک شور کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ میٹر فائنل ہے آج وہ بھی میٹر فائنل ہو گئے آپ کے پاس جی پلیز گوھر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو آپ کی بلاگات ہوئی تھی خان صاحب سے چونکہ ہم بھی وہاں موجود تھے آپ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مذاقرات کا اختیار جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ انہوں نے تین بہو پھول دیا ہے اس میں عمر عیوب ہے علی امین گھنپور ہے اس پہ کل ذکر ہوا تھا جی جی تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کریں گے نہیں ہم نے یہ کہا ہے کل بھی آپ کو کہا ہے کہ منڈیٹ ضرور ہے ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی یہ ہم نے کتنی مرتبہ کلیر کر لیا میں نے کئی مرتبہ اس کو بولا ایز وی سپیک ہماری کسی بھی چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پولٹیکل پارٹی ہو کوئی مذاکرات جس کو آپ لوگ ڈیلا کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈوگ ڈیپلومیسی کوئی چل رہی ہے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی آگر ہماری کسی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پہ بات چیت ہوئی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے مولانا فضل رامان نے کل ایک سریج کیا ہے اس وقت آپ احتجاجی تحریک میں ہیں اور آپ نے لاہور پہ پوکس کیا ہوا ہے مولانا نے نو مئی کو کال دیا ہے ملین مارکی پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ کیونہی ہاتھ ملا رہی ہے وہ بڑی سپریٹ پاور رہے ہیں دیکھیں مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ ان کے ساتھ ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور اس تحریک میں ہم سارے کٹے ہوں گے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سوائی تین پارٹیوں کے باقی ساری پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان قریب اس کی ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے آسدکیسر صاحب لندن گئے ہوئے تھے عمرے پہ گئے ہوئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کی ایک اور میٹنگ ہوگی اور ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور سلسلے میں انشاءاللہ آسدکیسر صاحب خان صاحب سے ملاقات بھی ترستے کو کر لیں گے انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں یہ الائنس بھی کمپلیٹ کرنے میں اور صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح تین شخصیات کو نومینیٹ کیا گیا اور مذاکرات کا مینڈٹ کیا گیا جس طرح کے خان صاحب کے بیانات اگر اس کا ڈھائی تین مہینے سے سیاسی جماعتوں اور مطلب شخصیات کے خلاف کیا ان بیانات کے بعد اور انہیں ٹارگٹ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پیڈی آئی کے لیے وہ مذاکرات کا آپشن کھلا ہے دیکھو مذاکرات ہونے چاہیے ڈائلاغ ہونا چاہیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے اور ہم جب بار بار جس کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایون پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیا جارہا ٹائم کم ملتا ہے پھر میوٹ بھی کیا جاتا ہے سٹریٹ پہ نکل آؤ جتنی میں ہیں اور آپ کے کھیمرے کڑے اتنی ہم جاتے ہیں اور فیسپول ہی جاتے ہیں پاکستان کے جنڈے اٹھا کے جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں آدھے روڈ کے سائٹ پہ احتجاج کرتے ہیں پھر آپ ہماری اوپر پرچی بھی کرتے ہو لاتھی چارج بھی کرتے ہو آپ روڈ پہ جا کے پی ایم ایل ان کو آپ نے اجازت دی انہوں نے جلسہ بھی کیا جلوس بھی نکالا کراچی میں آپ نے ہمیں جلسہ ریفیوز کر لیا اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکوا نہ کریں شکایت نہ کریں آپ کے خلاف احتجاج نہ کریں ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور ہمارے پاس جتنی بھی لوگ نکلتے ہیں وہ ساری فیملیز نکلتی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں آگے کی طرف بڑھیں لیکن جو لوگ ہمیں پھر بھی راستے میں روک لیتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کریں ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ناقضات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو لوگ خان صاحب سے مجھتے ہیں یا جن کی رسائی اڑیالہ جیل میں وہ خان صاحب کو بریف کرتے ہیں نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پاکستان تحریک انصاب ایک بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہماری کور کمیٹی پولٹیکل کمیٹی اور باقی کمیٹی بلکل کر کے وہ بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساری سینئر لیڈرشپ جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے پارلیمان رہ چکی ہیں وہ بھی ہمارے نئے کمر کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں کہ وہ ان سے جونئر ہو اور ہم بڑے دکلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاب واحد پارٹی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یود اور سٹوڈنٹس ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ بات کرنی کی وہ ہے وہ کل کی کر دیتی ایسی بلکل نہیں ہے یہ پرسپشن ادروائز کریئٹ ہو چکی ہیں یہ نہیں ہے یہ پرسپشن زہر ہونے چاہیے کہ ایک گروپ آ جاتا ہے وہ خان صاحب سے کوئی فیصلہ کرتا ہے اتنے بڑے فیصلے ہم نے کر لی ہیں چاہے وہ الیکشن کے تھے چاہے وہ سیٹوں کے تھے چاہے وہ سینٹ کے انتخابات تھے چاہے وہ پارلیمان چلانے کی ہے چاہے ہمارے جو پارلیمنٹ میں پوزیشنیں بانڈنے کی تھیں وہ والی پوزیشنیں چاہے پنجاب کی ہے الحمدللہ اس وقت ہمارے پنجاب میں ایک سو سات سیٹیں ہیں ہمارے تو کلیم ہیں ہمارے پار ٹو ترڈ میجاریٹی فارم فورٹی فائب کے بجائے لیکن کے مطابق لیکن ایون دن پارلیمنٹ میں پروینشل اسمبلی پنجاب میں ہمارے ایک سو سات ہے اسی طرح نائنٹی ون ہے اور ہماری حکومت ہے کے پی کے میں نیشنل اسمبلی جس طرح سے ہم چلا رہے ہیں اور ہمارے لیڈر آپ دو پوزیشن جس کے میں پرائیڈ آف پرفارمنٹس کہہ رہا ہوں عمر عیوب خان صاحب کو کیونکہ میری بیس سال گزرا ہے وقت اسلامباد میں اور اس کے بائیس سال الحمدللہ پارلیمنٹ میں ہوئے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں تو یہ سارے پیسلیں ہم نے ایسے کی ہیں مشاورت کے ساتھ کی ہیں کنسنسس سے ساتھ کی ہیں اپنے ذاتی مفادات اور دشمنی اور انات سے بالاتر ہو کر کی ہیں ہم نے اپنے انٹرسٹ کا کبھی پرواہ نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ یہ پارٹی کے مفاد بالاتر ہو اور اسی کو خان صاحب کی اپروال اور کنسن جب جب حاصل ہوا ہے وہ ہم نے پیسلہ آج کیا ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آخری سوال آپ نے حالی میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب اپریل کے مہینے میں رہا ہوں گی دیکھیں میں یہ ایک چیز آپ کو ضرور بتاتا ہوں یہ خان صاحب کی رہائی ہمارے لئے سب سے پہلا اور سا ٹاپ پرائرٹی ہے اور ہر ورکر مجھ سے تو خاص کر پوچھتا ہے کہ کب خان صاحب کی رہائی ہوگی اور خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی ہم کوشش کر رہے تھے عید سے پہلے ہوں لیکن ان لوگوں نے ہر قسم کا ہتھکندہ استعمال کیا عدد والے کیس میں آج ہی وہ آ کر کہ ایک درخواست دیتے ہیں اور کہتے ہیں جج صاحب میرا آپ پہ اعتماد نہیں ہے اور ہم جج صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے اسلامباد آئی کورٹ نے پانچ لاکھ روپے کی اس سے ختم کیا ہے اور بداؤڈ کوئی ریزن یہ دو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لٹگنڈ کا رائٹ ہے کہ وہ جج پہ مسٹرسٹ کرتا ہے تو یہ ایک آئینی راستہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور آپ کیس کو پرولانگ کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی مپاد کو کسی اور جج کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا سیریس نوٹ ہونا چاہیے آج بھی اس کیس میں پرولانگ ہو گیا تو جس طریقے سے ہمارے خلاف آپ کے ہوتے ہوئے چودہ چودہ گنٹی ہماری ایرنگ ہوئی دس منٹ کی بریک ہوئی کراس کی اجازت نہیں ایویڈنس پروڈکشن کی اجازت نہیں ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہمارے کیسز ایکسپیڈیشیسلی ڈسپوز آپ ہو اگر ہوئے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب میں میں باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جند خان صاحب باہر ہوں گے ایک مارت با پرابنیٰ وامیوں گے